دن بھر کا شور مختلف حوالوں سے انسان کی توجہ اپنی طرف کھینجتا ہے اور انسانی افکار کو ترہا ترہا کی وادیوں میں لیے لیے پھرتا ہے ایسے میں دل جمع اور حضور قلب میں بہت مشکل ہوتی ہے لیکن رات کی تاریکی میں وقت سہر جب مادی زندگی کا ہنگامہ نہیں ہوتا اور کچھ دیر سو جانے کے بعد جب انسانی جسم اور روح کو سکون مرتا ہے اس وقت انسان نشات اور توجہ کی ایک خاص بے مثل کیفیت میں ہوتا ہے ریا کے پاپ خود نمائی سے دور اور حضور قلب کے اس ماحول میں انسان میں آمادگی کی ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو بہت زیادہ روح پرور اور کمال آفرین ہے یہی وجہ ہے کہ دوستانِ خدا اور محبانِ خدا ہمیشہ رات کے پچھلے پہر عبادت کے ذریعے روح کی پاکیزگی دل کی زندگی ارادے کی تقویت اور خلوص کی تکمیل کے لیے قوت حاصل کرتے ہیں ابتدائے اسلام میں پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی روحانی طریقے سے استفاضہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی تربیت اور اس شخصیت کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ پہلے والے انسان معلوم ہی نہ ہوتے تھے بات تحجد کی نماز کی ہو رہی ہے لیکن جب یہ اللہ کے پیارے اللہ کے دوست اللہ کو پکارنے کے لیے رات کو بیٹھتے ہیں تو ان کو بہکانے کے لیے شیطان آ جاتا ہے جب آپ شروع شروع میں تحجد کا احتمام کرتے ہیں تو آپ کا بہت سی دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی طاقت آپ کو روک رہی ہے اس میں سب سے پہری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے یہ نماز شروع کر دی تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم زیادہ نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسے شیند کے ہاتھوں آپ کئی دفعہ اپنے دل کی آواز کو نہیں سنتے اور تحجد کا احتمام نہیں کرتے یہی وہ شرم ہے جو آپ کو شیطان کی طرف سے دی جاتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں جبکہ آپ اپنے خالق سے دوری اختیار کر رہے ہوتے ہیں اور یہی شیطان کا ٹارگٹ ہوتا ہے یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو شیطان کو مات دینی ہوتی ہے اور ایوان کو دل میں جگہ دینی ہوتی ہے یہ چھوٹی سی جنگ ہوتی ہے آپ کی دل اور دماغ کے بیچ میں اور اس میں اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کا ایک مسلسل اور سچا رابطہ اللہ پاک سے ہو جاتا ہے تو دوستو آپ آج سے ہی اس شیطان کو مات دیجئے اور آج رات سے ہی اللہ سے اپنا رابطہ استوار کیجئے کیونکہ آپ آخرت کے لئے اپنا سمان تیار کرے ہیں اور دنیاوی ضروریات کو بھی اپنے پاک بروردگار سے مانگ کر اپنی زندگی کو خوش اسلوبی سے گزار سکتے ہیں یاد رکھیں کہ جو عبادت اللہ پاک کو جتنی زیادہ پسند ہو شیطان آپ کو اس سے اتنی ہی شدت سے دور کرنے کی کوشش کرے گا اگر اب آپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ شیطان ہے جو آپ کو عبادت سے روکتا ہے تو آپ اس جنگ کو جیتنا ہے اور ایک عزم کرنا ہے کہ شیطان کو ہر حال میں ہرانا ہے تب ہی تو ہم اللہ کے پیارے بن سکتے ہیں اللہ کے قریب رہ سکتے ہیں اور تحجد ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں کسی بھی سفارش کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے تعلق استوار کرنے میں مدد دیتی ہے آپ اپنی ہر بار اپنے مالک سے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں تو اس ڈائریکٹ کنیکشن کے لیے آپ کو شیطان کا کنیکشن کاٹنا ہی ہوگا ویڈیو کو ان بہن بھائیوں سے شیئر کریں جو دھاجت پڑنا تو چاہتے ہیں مگر شرم ان کو روکتی ہے شکریہ